ایک تو کل جمعیرات کو لاہور آئی کٹ بار میں ایک میٹنگ ہوگی اور کل بھی ہم شاید جلوس میں باہر رکھ لیں اور ساتھ ہم یہ پروگرام بھی دیں کہ آئندہ کم از کم ہفتے بار ایک ایسی دیمنسٹریشن کرنے چاہتے جس میں بی بیاں بھی آئے بچے بھی آئے اس میں بدلگ بھی آئے سیاسی بھی آئے غیر سیاسی بھی آئے اور ہم جو پاکستان بالکل پیچھے رہ گئے اس میں غزہ کے بارے میں ہمیں شروندگی نہیں ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے کچھ نہیں کر رہے اور غزہ جتنا ہے وہ ایک بڑے سے بہت بڑے سے ایک کوئے میں وہ ہنسی دیا اس کی آبادی اور بڑے مدے سے اندرائیل اس پہ حملے کر رہا ہے سیویلی اندازہ ہے تو ہم سب کو دعوت بیتے ہیں اس میں کہ کل آئے اور اس میں شامل ہو پاکستان بالکل پیچھے رہ گیا ہے پاکستان ان کے حکومت میں کوئی اعتجاج نہیں کیا کسی کو اعتجاج کرنے نہیں دیا ایک بریدیر صاحب آپ کے یہاں اسلام آباد میں اسی ساتھ کا اس کو پکڑ کے اندر کر دیا کیونکہ وہ غزہ کا جانڈا لے کے خرار ایک خاتون غزہ مرد آباد غزہ مرد آباد کا ایک دیو کیلی خانو خاتون کو ڈیسپیر کر آگئے تو یہ ہم ظلم ڈیانہ دیر نہیں دیکھ سکتے ہمیں پولیر ہمیں اپنی حکومت نے اور شیاسی جماعتوں نے اور پولیس اور فوج یا کیوں نے ہمیں بلکل کاٹ کے رکھائے اور ہم یہ پرسو انشاءاللہ کرنے جا رہے ہیں اور آپ اس کی پہلیز تشیر بھی کریں سوشل میڈیا پہ بھی کریں اور ایک مجھے وہاں لوگوں کو پہنچنا چاہیے لاہور آئی کھول بار توسری بات جو میں کرنے لگا ہوں میرے لیے بڑی تکلیف دے ہوں بہت تکلیف دے کال شہید ذوزکار علی بھٹو کی بریت کی بریت کے لیے ایک پیٹیشن لگی میں اس کیس میں آغاز سے ہوں کیونکہ صدر علی نے مجھے اس میں معاون کی صورت میں یعنی اے آئی آر کی شکر میں میں پیش ہوں میں اس میں پیش رہا ایک آدھ پیش ہی میں نے بھلتی تھی پھر بری دیر کے لیے یہ ہم دوبارہ نہ لگی ہم صدر ممرون حسین کی گزارش کرتے رہے ہم پرائیم نیسر جو آئے ان کی بار کرتے رہے کہ ہماری ایک ہماری اعتجاج پہ اتنا بڑا آپ یہ ہو جائے آدھا اور ہم اس کو کوئی بنوائیں بھی نہ ہم نے اکتیس ستمبر دوزار نو کو تو یہ سلسطہ شروع کیا لیکن یہ اس مرتبہ بلکل کٹا ہوئے اور اس مرتبہ آپ دیکھیں ایک برطن میں پھسا گیا بہت بڑا برطن ہے ہماری خوبصوں کو دیکھیں پانہ میل یوں ہے اور دس میل دوسری طرف اور اس پہ بیچ میں بچے آرتے ہیں ماضر ہیں اور اسرائیل ان کے اوپر بمبی نہیں گرارہ ان کے سروں پہ بیلدگ ہاں ان کی گرارہ اور ہماری حکومت اس کے بارے میں بلکل کوئی اس کو غم غصہ ہی نہیں ہے اس نے تو اگر حکومت نے ایک سال سے کچھ نہیں کیا تو ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم اب اس میں غزہ کے معاملے میں اور کشمیر کے معاملے میں دوسری بات جو ہے وہ کل شہید ذرفتار علی بھٹو کے بارے میں ریفرنسی میں اس میں وکیل تھا پیاری میں نے بہت کی دی تھی اور میں بلکل اس کیس کو ایز دی پریزیڈنٹس کاؤنسل مجھے صدر نے لگایا تھا صدر عاصف علی ذرداری نے معمول کیا تھا اس فریضے کے لیے اور میں تاریخ تیاری سے تھا لیکن پرسوں سے ایک رات پہلے میں نے پتا کیا کہ میں سے کسی نے کانٹیکٹ نہیں کیا سو میں نے چیرمن بلاول کو تین خات لکھے اس میں میں نے بتایا کہ یہ کیس لگنے والا ہے اور اس پہ بڑی محنت کی ضرورت ہے نو اس میں والیوز ہیں اور میں چونکہ مجھے آپ ہی نے لگایا صدر زرداری نے لگایا اس لیے مجھے کسی نے ہٹایا تو تھا نہیں اس سے سو میں نے کہا میں نے پرسوں پیش ہو رہا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ میں یہ آپ کے آپ کے والد صاحب کی طرف محترم کی جانب سے اور دیگر خاندانی جو رشتے دار ہیں ان کی طرف سے بھی مجھے میرے پر اعتماد ہوگا اب اس کے جواب میں پہلے تو دو دن کچھ نہیں ہے یہ بہت پہلے دکھا تھا پناہ دن پہلے یہ خط لکھتا تھا کوئی جواب نہیں آیا اب چیرمن بناوہ نے میرے لیے راستہ رکھا ہوا تھا پہہ کیا ہوا تھا کہ اگر آپ مجھے ای میل بھیجتے ہیں یا ٹیکس کرتے ہیں اور میں کچھ دیکھتا نہیں ہوں کچھ دیکھتے وہ پھر آپ کو پتہ ہے وہ نیچے سرپ ہو جاتے ہیں اوپر اور آتے جاتے ہیں اور میرے جیسے بندے کو جس کو تین چار سو وی آئی پی یا یہ میسیجز آ جاتے ہیں تو بلاون صاحب کو تو میں یقین کرتا ہوں بہت آتے ہوں گے اور انہوں نے یقیناً میرا نہیں دیکھا ہوگا لیکن پھر میں نے شریر ایمان صاحبہ کو فون کیا میں نے کہا آپ اس میں کوارڈینیٹر ہمیں یہ میں بھیجتے ہیں یہ جو خط اٹیچڈ ہے یہ میں چیرمن بلاون کو بھیج چکا ہوں اور اس میں میں نے گزاری یہ کی تھی کہ اس کے لیے بڑی میند درکار ہوگی اور اس کے ویسے ایک تو میں شہید ذوکار علی بھٹو کے بارے میں یہ اجتزباتی طور پر ہے اور اقلی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے وہ بلکل بے گناتے ہیں اور میں یہ ثابت کر دوں گا دوسرے دن جب کوئی مجھے کانٹیک پھر بھی نہیں کرتا تو میں نے شریر ایمان صاحبہ کو کہا کہ یہ پتا کر دو یہ دو دن میں تو دو دن تیاری میں لگا رہوں گا پر آپ کیا چاہتے آپ کی طرح سے کوئی نہ مجھے اپروچ کیا ہے نہ کسی کو اور کیس بڑا اے میں پیپل پارٹی کا چیئرمین ذوکار علی بھٹو شہید جس دن یہ عدالت نہیں کہہ دیا کہ یہ جبر تھا عدالت نہیں تھی فیصلہ نہیں تھا اور اس میں بہت گراؤنڈ ہے پر ایک ہی میں سمجھتا ہوں ایک سلور بولٹ ہے ایک سلور بولٹ ہے اس کیس کے لیے میں اب انتظار کرتا اب مجھے انہوں نے کہا ہتمی طور پر پیغام ملا کہ آپ نے عدالت میں نہیں جانا یہ پاکستان پیپل پارٹی مجھے کہہ رہی ہے پاکستان پیپل پارٹی جس میں سات عظامات میں سات عظامات میں انیس سو نوے اور انیس سو ترانوے میں میں بی بی شہید کو بری کرا ہے پاکستان پیپل پارٹی جس کے چیر میں آصف علی زرداری کو آپ کو ایک مشہور کیس یاد ہوگا جس میں یہ عظام تھا کہ ایک برطانی نیاد پاکستان نیاد برطانی تاجر اس نے عظام لگایا کہ اس نے آصف علی زرداری کے آصف علی زرداری نے کچھ اپنے بندوں کے سے جئے اس پر بم بانگ کے اس کی ٹانگ پر بم بانگ کے اور اس سے ایک کروڑوں پر آتے آلیا آپ کے پانی جھ بات کچھ دیا گیا میں اپنے گھر میں دیکھ رہا ہوں ٹیلی ویژن تو اس پہ ہی آتا ہے کہ اتنا دھائیسن پیش نہیں ہوا چیف صاحب نے پوچھا میرا ایک صاحب اسوسیٹ کھڑا ہوا تھا اس نے کہا کہ اس کو وہ نہیں آیا کیونکہ فاروق نائک نے اس کو روکا انہوں نے پھر پوچھا تو انہوں نے کہا فاروق نائک نائک کھڑے تھے وہاں انہوں نے کوئی اس کی تردید نہیں کی اب بینٹ شروع کیونکہ شروع ہو گیا ہے میرا خیال ہے تو میں اس سے بات کروں گا لیکن بعد میں کہ یہ کیا ہوا ہے مطلب لبے لباپ سر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے آپ کو خود عدالتی معاون بننے سے یا آنے سے روکا ہے منع کیا ہے کہ آپ پیش نہ ہو ہماری طرف سے یہی ہے لبے لباپ یہ ہے اور اس کا تفصیل واپسی پہ دیں گے اس کا میرا رد عمل کیا ہوگا کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑا موقع تھا اور اس میں جو فاروق نائک نے جو سلور بولٹ ہے جو ایک دلیل سے اور وہ ڈاکومنٹ دکھا کے ایک گھنٹے میں یہ ختم ہو سکتا تھا ایک گھنٹے یہ بری ہوتے اور قادر آسیر زرداری اور وہ پہنچے ہو رہے تھے چیئرمن بلاول تو میرا خیال تھا یہ آج بری ہو گئی جشن منائیں گے تو مجھے اس پر بھی ذرا بیٹھے شفت ہو رہی تھی کہ پیپلز پارٹی اب اس طرح سے تو آپ کو اب آپ کسی اور جماعت کا حصہ بنے گئے یہ دیکھیں گے یہ تو سوچیں گے فیملی وغیرہ سے بات کر کے دوستوں سے بات کر کے کوئی ایسی بات ابھی نہیں ہے پر مجھے اس سے بہت دکھ ہوا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت زیادتی کی ہے اور مجھے بالخصوص یہ پھر آدھی رات کے بعد پیغام آتا ہے کہ آپ نے نہیں جانا حدانت تو ہی نہیں جانا اب میں نے کہا کوئی مسئلت ہوگی مجھے دیکھ کے جج مجھے چروع ہوگے پوچھ رہے ہیں یہ فاروق نائک کو نہیں پوچھیں گے تو اگر فاروق نائک کو نہیں پوچھا تو وہ رہ جائے گا تو شاید اس نے کوئی کچھ کیا ہو لیکن یہ ایک مطبع اس میں سادش ضرور ہے بردہ مجھے اعتماد نہیں کیا جا رہا وہ سادش ہے نہیں میرے پر بلکل یہ دیکھے نا میں اس میں وقیل ہوں آسر صاحب نے بنایا ہے میں نے ان کے لیے اتنی بریعت کے کیسز کرائے ہیں اور مجھے یہ کہا جائے کہ تو انہیں کمرے میں ہی نہیں آنا یہ ہم کمرے میں ہے سادش صاحب آپ کی ڈائریکٹ بات نہیں ہوئی تو یہ میسیج آپ کو کس کے جب کو پہنچایا گا کہ آپ نے کورٹ میں پیش نہیں ہونا ہے بہت مہتمند بہت مہتمند سوچی سرائے سے جس سے آپ نے رابطہ کیا تھا یہ بہت مہتمند اور یہ بات کریں گے مرشد بہت مہتمند کیا رہی ہے نیا کل گیا پیپلز پارٹی میں